سلام و رحمت اللہ دودھ مسلسل جاری تھا تو مجھے کہنے لگے کہ اس کا دودھ کیوں نہیں دھو رہے یہ تو دودھ زایا ہو رہا ہے میں نے ان سے انہیں ایکسپلین کیا کہ یہ بسیکلی یہ کاؤ جو ہے یہ بھی اس نے بچہ نہیں دیا تو جب تک ہم اس کا دودھ نہیں دھو سکتے جب بچہ دے گی اس کے بعد میں اس کا دودھ دھویا جائے گا تو اس کا پیلا دودھ جو ہے وہ ہم سپیسیفکلی جو بچے ہوتے ہیں ان کو پلاتے ہیں تو وہ خیر فرس دی لیکن رات میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو نوید بھائی چونکہ ان چیزوں کو لوگ آفٹر کرتے رہے ہیں کرتے ہیں یہ بیسی کلی بھائی پہلے بھی ایکسپلین کر چوں گا ہوں گے یہ انہی کا برین چائلڈ تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا نوید بھائی اس پہ ہمیں ایکسپلین کرتے کہ یہ کیا ہے اب ابویسلی جو جس طرح سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ تو ہمارے اپنے دیسی طریقے بھی ہیں اس میں اور یہ جو نولیج ہے یہ آگے بھی پہنچے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چلے گی ایسی کی چیز ہو سکتی ہے کیوں ہو سکتی ہے اور اس سے بچاؤں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے نوید بھائی یہ جو ابھی بتا رہے تھے کہ ہماری گائے ہے چونکہ یہ فرس ٹائمر ہے پہلی کاروینگ ہے اس بچڑی کی تو پہلن جس کو کہتے ہیں یہ ہے اس میں کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں یوٹرس پرولیپس کی پرابلم سم ٹائم تو ہوتا ہے کہ جانور کو بچہ دینے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے وہ بھی کافی پرابلم کرتی ہے اور اس کی پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کا اتنا ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد جب کچھ ٹائم کے بعد اس نے یہ سمٹم رات کو سائن کیے اور یوٹرس جو ہے باہر آ گیا تو یوٹرس پرولیپس کے ہم پریونشن کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جانور کعویں کے قریب ہو بیانے سے قریب ہو عمومی طور پر گائے جو ہے وہ نو ماہ دس دن کے بعد بچہ دیتی ہے جب کنسیب کرتی ہے جب اس کی اے آئی کرتے ہیں ہم آرٹیفیشل انسیمنیشن کرتے ہیں تو ڈیری فارمنگ میں ہر چیز جو ہے وہ کلکلیٹڈ ہوتی ہے ٹائم جو ہے وہ اس کا نوٹ کیا ہوتا ہے کہ کب ہم نے اس کی آرٹیفیشل انسیمنیشن کی ہے اس کے مطابق ہمارے نو ماہ دس دن کے بعد ٹائم ہوتا ہے اس کا بچہ دینے کا لیکن سم ٹائم نو ماہ چار دن چھ دن دس سے بارہ دن بھی ہو جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے پھر اس کی نو ماہ جب مکمل ہو جائیں تو پھر اس کی جو ہے وہ سپرویجن پروپر کی جاتی ہے ان کو الگ رکھا جاتا ہے ایک تو پہلے ہی دو ماہ کے لیے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے باقی اینیمل سے کسی بھی گائے کو اور الگ پہن میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو کمپلیٹ ریسٹ ملے اور اس کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو بعض اوقات جانور آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے سیکنڈلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو نرم چارہ کھلاتے ہیں کانسٹیپیشن نہ ہو اگر قبض ہو جائے گا تو جانور زور لگائے گا تو وہ بھی اس کا بھی ریزلٹ یہ ہو سکتا ہے پرو لیپس ہو جائے اس کو جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مینولی ٹریٹمنٹ کرنے کی بڑتی ہے اس کو پھر ہاتھ سے پوش کر کے اس کا یوٹریسٹ اندر کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے لوکلی جو یہاں پر ڈاکٹرز ہیں اور جو پریکٹیشنر ہیں یہ اس کے کافی ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور اس کو مینولی کر کے پھر اس کے اوپر رسیہیں باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ پھر دوبارہ واپس نہ آئے اور پھر پروینچن اگین یہی ہوتی ہے کہ پھر اس کو نرم چارہ دیں پانی دیں اس کی خیال رکھیں تاکہ جانور زور نہ لگائے اگر اس کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی وہ زور لگائے گا تو اس کے ساتھ پھر مزید جو ہے پریشر کے ساتھ یہ بھی یوٹریس بھی باہر آ سکتی ہے تو رات ساری تو یہ سٹاف جاگتا رہے ساری رات اس کو دیکھتے رہے ہیں ایک دفعہ انہوں نے پوش کیا اندر پھر دوبارہ نکل گیا اور پھر ابھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے کچھ باقی ٹریٹمنٹ جو ہے میڈیکل انجیکشن وگرہ لگاتے ہیں وہ بھی اس کی جاری ہے تو ابھی اس کی سیچویشن ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ فرس ٹائمر ہے اور پہلن ہے تو اس سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بچہ اپنے گھر کا یہ انیمل ہے یہاں پیدا ہوا اس کی کیر کی آپ نے سال دو سال اس کے بعد پہلا بچہ اس نے دینا ہے تو دیکھیں اب اس کی کیا سورتحال ہوتی ہے لیکن الحمدللہ now she is fine اور بہت اچھی کنڈیشن ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ اس وقت انیمل کو کوئی پرابلم نہیں ہے اسی لئے وہ چارہ بھی کھا رہا ہے اور آسانی سے کھڑا ہے اور ویسے لوگوں کے انٹریسٹ کے لیے ایک چھوٹا سا یہ ٹوٹکا ہے کہ یہ جو پٹی بندی بھی ہے یہ بانتے ہیں کہ جو جانور ہمارا پہلا دفعہ بیائے جانا ہوتا ہے دودھ ہونے سے پہلے اس کو یا تو وہ ویسٹرن مالک میں تو وہ چین اور کلمپ ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے ہم رسی بانتے ہیں اس کی دونوں ٹانگوں کو پہلے تو جو جانور یوز ٹو نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کے یہاں پہ ٹائٹنیس فیل ہو رہی ہے تو اس کے بیائے جانے سے چند دن پہلے سے اس کو ایک پٹی سی بان دیتے ہیں تو وہ جانور یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ یہ پھر اسے تنگی نہیں ہوتی جب اسے ملکنگ کے لیے آپ اس کے دونوں ٹو لیکس پہ کچھ وہ ڈالتے ہیں رسی ورسی اس کو روکنے کے لیے تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا تو میں نے کہا یہ میں چھوٹا سا ایک ٹوٹکا سا یہ ہوتا ہے نا کہ جب ملکنگ کرتے ہیں اس وقت رسی بان دیتے ہیں ٹانگوں پہ تاکہ جانور جو ٹانگ نہ مارے اور وہ جو کلسٹر لگا ہوتا ہے وہ نیچے نہ گرتے ہیں کیونکہ عام روٹین میں تو اس لیے بانتے ہیں کہ وہ بالٹی میں ہوتا ہے تو اس کے اندر پاؤں نہ ڈال دیں لیکن اب چونکہ ملکنگ سے مشین سے ملکنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پر پھر یہ اس کو چھوٹی سی رسی ٹانگ پہ باندھی جاتی ہے تاکہ وہ کلسٹر جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے تو اس کے لیے ان کو اس آردی بنانے کے لیے یہ پہلے رسی بان دیتے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہاں پریشر جو ہے اس وقت ان کو اجنبی فیل نہ ہو آج کے لیے بس یہی تھوڑا سا یہ تھوڑا سا ہمیں اس نے پریشان رکھا ہے کل سے لیکن this is all part of life الحمدللہ all is well that ends well انشاءاللہ she's gonna be fine السلام و رحمت اللہ